اور میں یہاں پر ایک شاپ پر رہی ہوں آپ پر دیکھیں ہزار بڑا نوٹ اتنا بڑا ہوگیا میں احران ہو رہی ہوں کہ شاپ پر اتنا بڑا نوٹ لگا دیا اور یہ بھی لکھا ہے اید مبارک السلام علیکم ویلکم ٹو آن نیو بلوگ آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے آج ایک نیا دن شروع ہوتا ہے اور اس کے بعد آج باعش کے بعد اتنا حسین مسلم ہو گیا بادل اتنے پیارے لگ رہے ہیں جس سے مطلب یہ کیا ہی ہوگیا بادلوں کو پڑھ گئے ہیں بادل پڑھ گئے ہیں بادل پڑھ گئے ہیں دیکھو تو صحیح نہیں نہیں پیارے لگئے ہیں پیارے لگئے ہیں اشاءاللہ اب آپ اپنے بلوگ میں میری چھنٹ نہیں دکھا سکتی بالا گئے ہیں آج کافی زیادہ بارش ہوئی ہے دھوپ میں ہی بارش ہوتی رہی ہے اور موسم کتنا بیارا ہو گیا اس کے بعد طیب کی ٹھیک نہ بلکل نہیں دیکھ سکتے کیونکہ بالا آگئے ہیں اور اس کے بعد زہر کی آزان ہوئی اور ہم سب نے نماز پڑھی اور اس کے بعد ہم لوگوں نے پڑھا درود شریف اور سب بہنوں نے مل کر اور ماما نے بنائے ہیں آج چنے میرے خیال سے آپ ہی نہیں بنائے یہ تو چنے اور وائٹ رائز فیوریٹ ہیں اس کے بعد ہم بزار چلے گئے کچھ شاپنگ وغیرہ کرنی تھی کوئی ایونٹ آنے والا ہے اس کی وجہ سے کوئی شاپنگ وغیرہ کرنی تھی اور یہ ہم لوگ کپڑے دیکھ رہے تھے کہ ہم لوگوں کو کس طرح کا کپڑے چاہیے کیا ریزائن بنوانا ہے اس طرح کا کیا شاپنگ کریں اور یہ مجھے اتنا پیارے لگ رہے ویڈف میرے پہنے پیارے لگ رہے ہیں ماشاء اللہ ہائے پیارے لگ رہے ہیں یہ بہت زیادہ سے دکھو آیا تھا چھوٹا تھا میں نے کہا ہمارے پڑھنے کے ٹائم میں اور تم یہ کیا کر رہے ہیں بیٹ شپ میں نے اسے سب لے لیے ہمدان کے لیے میں نے کہا ہمدان بھی خوش ہو جائے گا اور یہ بچہ بھی خوش ہو جائے گا اور اس کے بعد ہم لوگ آگے ایک شوزز والی شاپ پر اور کیوں کر آپ کو پتا ہے ونٹر آگیا ہے تو ماما کو چاہیے تھے شوز اور پھر ماما کہتی کہ بتاؤ کون سے شوز لیں تو پھر ہم لوگوں نے شوز لیے ماما کے لیے اور اس کے بعد میں بھی دیکھ رہی تھی پر مجھے کوئی اچھے نہیں لگے اپنے لیے اس کے بعد ہم لوگوں نے اتنا بھوچ ہو رہا ہے دیکھیں 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 کلون سے کہہ رہی ہوں سوری اپنے بیلونز پکڑ کے مدان کیسے بیلون ہے یہ کیسے اچھے لگے ہیں مدان کو اپنی بیلونز کے علاوہ خوش نظر نہیں آرہا اتنا دادا مزے آرہا ہے ان سے ایک مدان نے پھار دی دیا ہے شام کو ہم آگے گلاسز شاپ پر کیونکہ پپا کا گلاسز ٹوٹ گئی ہوئی تھی اور ماما نے بولا کہ پپا کی گلاسز کا فریم چینج کروا کے لاؤ پھر ہم لوگوں نے فریم پسند کیا اور پھر فائنلی ہمیں ایک فریم پسند آیا پھر وہ انکل سیٹ کر رہے تھے پھر انہوں نے سیٹ کر کے دیا ہم لوگوں کو اس کے بعد میں نے اپنی آئی سیڈ چیک کروای اور میری آئی سیڈ تو پہلی ویک تھی پھر میں نے سوچا ہے میں بھی اپنا فریم چینج کر لیتی ہوں اور پھر مجھے یہ فریم پسند آیا اور پھر میں یہ لگا کے ششکے کر لے مار رہی تھی تھوڑے سی اور تو یہ مجھے گھڑا کے پیچھے دیکھ رہا تھا اور اس کے بعد ہم لوگ گھر آئے اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ حمدان آپ کو پتا ہے کہ تاک کیوٹ بیبی اور ماشاءاللہ سے کرولنگ کرنے لگ گیا بہت زیادہ بہت زیادہ سپیڈ سے اور ہم کہتے ہیں واپس آو تو فوراں واپس آ جاتا ہے آگے جاتا ہے اور میں نے اس کے ہاتھ میں پہنا دیا گلاوز اور گلاوز پہننے کے بعد اس سے کچھ پکڑا نہیں جا رہا تھا تو اسے سارا تھا بہت زیادہ وہ میرے فیس کی طرف دیکھ رہا تھا کہ کیوں نہیں اس سے پکڑا جا رہا اور وہ سارا تھا یہ دیکھے دیا رہا پھر اس نے پکڑنے کی کوشش کی بہت مشکلوں سے پکڑا ہے پھر اس کے ہاتھ سے چھوٹ جاتا تھا تو پھر میں نے اس کے بعد یہ ویڈیو کے بعد میں نے اس کے گلاوز اتار دیئے تھے وہ بہت تنگ ہو رہا تھا ماشاءاللہ کرولنگ کرنے لگ گیا ہے اب اس کا ہم رائیں گے واکر انشاءاللہ جلدی اور پھر یہ چلنا بھی شروع ہو جائے گا ابھی کھڑا ہونا شروع ہو گیا دیکھیں ماشاءاللہ کتنی سپیڈ میں کرولنگ کر رہا ہے دیکھیں نمدان کو تو پیچھے سے فوراں دیکھتا ہے کہ مجھے بلا رہے ہیں ماشاءاللہ ہم لوگ باہر آئے ہیں بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی ہم لوگ آئے ہیں چرگہ لینے کے لئے یہاں کا ہمیں بہت زیادہ پسند ہے اس وجہ سے رات کے بجرے ہیں بارہ اور آپ مجھے دیکھیں گے نہ بھران ہو جائے کہ میں بنی ہوئی ہمیں تبیت نہیں ٹھیک تھی تو پر چرگہ کھانا دیکھیں سسٹر بغیرہ کہتے ہیں کہ آج ملکے کھا تو انہوں کا بھی آف تھا اس وجہ سے اور تکیہ بچارہ بچھتی ہوئی ہے بہت زیادہ آج سے یہ پڑھیں گے تو یہ نرادہ کر لیا ہے یہ دیکھیں مجھے دیکھیں طرح کیا بنی ہوئی ایسا لگ رہا میں مری میں آئی ہوں کیونکہ میری تبیت نہیں ٹھیک ہے سر میں ہوا لگ گئی تو پھر ہو تھا تبیت خراب ہو جائے گی یہ لگ رہے ہیں ہماری کباب اور ٹکہ بوٹی کو گیا رہا اور چرگہ لے لیا میں نے اور بہت دیر ہوئی ہے دیکھیں بہت ملے گیا ان کے اور ہم گھر واپس آئے اور پھر سسٹرز نے یہ پیٹ میں سب کچھ نکال لیا ہوا تھا پھر کھانا لگایا اور پھر ہم سب نے کھانا کھایا اور یہ سالیڈ تھی رائتا تھا کوک بھی تھی اور کباب تھی اس کے بعد ہم لوگوں نے سوپ پیا کھانا کھانے کے بعد کیونکہ آپ کو پتہ ہے موسم چینج ہو گیا کافی زیادہ طبیت وغیرہ ٹھیک نہیں تھی اس وجہ سے آپ ہی نے ہمارے لئے سوپ بنایا اور ہم سب نے سوپ پیا اور بہت مزے گا تھا اور اگر آپ بھی پینا چاہتے تو اپنے گھر میں ضرور بنائیں اور پھر پیئیں اور گھر والوں کو بھی پلائیں اور اس کے بعد نیکس ڈے میں اٹھی تو میری طبیت اور زیادہ خراب ہو گئی تھی اور مجھے جانا بھی تھا کہیں پر اور تو میں آگے آپ کو دکھاؤں گی کہ کہ میں کہاں کہاں گئی اور پھر میں نے سوچا سب سے پہلے پانی وائل کیا اور کیا نا میں پھر میں نے اس میں جو شاندہ ڈالا پھر اس کے بعد میں نے جو شاندہ پیا پھر میں نے اور اس کے بعد میں دیکھتی تھی نیک فلکس پہ سیریز اور اس میں سے میرا ایک اپسارڈ رہتا تھا تو پھر میں نے سوچا کہ ساتھ ساتھ اسے بھی دیکھ لوں کمپلیٹ ہو جائے گا اور پھر اس کے بعد میں نے ساتھ جو شاندے کے ساتھ اپنی سیریز کمپلیٹ کی اور اس کے بعد ہم لوگ نکل گئے تیار ہو کر اس کے بعد آپ کو پتا ہے اتنے لمبی لائن میں مجھے لگنا پڑا صبح صبح ہم لوگ گئے تھے پھر بھی اتنا رشتہ اور یہ میں اور میں آئی تھی فار منسٹری کی آفیس یہاں سے مجھے اپنے ڈگری ایڈسٹیٹ کروانی تھی اور آپ کو پتا ہے یہ ڈگری ایڈسٹیٹ کروانے کا کیا مطلب ہوتا ہے اور میرا ٹوکر نمبر یہ تھا اور میں نے اپنے پیپر سمٹ کروا دیئے تھے تو اس کے بعد اس نمبر پر مجھے ملنے تھے اور اتنا زیادہ رشتہ آنا پر شکر الحمدللہ کہ لیڈیز کو انہوں نے پہلے دے دیا تھا اور اس کے بعد ہم لوگ پھر پھر ہم گئے ایک جیریز ویزا میں آپ کو پتا ہے شاید آپ لوگ اگر وہاں پہ چکر کبھی لگا ہوا وہ کام ہوا تو وہاں پہ تو موبائل آپ کو سب سے پہلے موبائل آپ سے چیکنگ کرتے ہوئے لے لیتے تو اس لیے میں وہ ویڈیو نہیں ریکارڈ کر سکتی اور پھر اس کے بعد ہم گھر آئے تو ماما نے ہمارے لیے پلاو بنایا اور میری خالہ آئی ہوئی تھی تو ہم لوگوں نے پلاو کھایا بلکہ ماما نے نہیں آپی نہیں بنایا تھا اور بہت در سپائسیز کے بعد ماما نے بنایا تھا گاجر کا حلوہ اور پھر ہم سب نے گاجر کا حلوہ کھایا اور اس کے بعد میری طیبت خراب ہو گئی اور اس کے بعد مجھے جانا تھا وہ پیپرز جو میں ٹیسٹڈ کروا کر آئی تھی وہ میں نے کروائے تھے ایمبیسی سے بھی کروائے تھے ٹیسٹڈ تو وہ بھی پھر دو دن بعد آئے تو پھر اس کے بعد مجھے یہ کروانے تھے کوریر اور کوریر میں آپ کو ابھی نہیں بتاؤں گی کہ میں نے کہاں کروائے تھے اور اس کے بعد ہم نے کھایا انڈے والا برگر وہ ایمان نے ہمارے لیے انڈے والا برگر بنایا شامی لگا کر اور بہت مزے کا تھا اس کے بعد ہمدانگز کے لیے اس کے ساتھ آج کی مجدوری یہیں ختم کرتے ہیں اگر تمہیں ویڈیو پسند آئی تو لائک مارو مجھے نہیں پتا مجھے دو ملین لائک چھیں گے کیسے نہ کیسے کر کے مجھے چاہیے اتنا جلا میں کبھی نہیں ہوں گا اپنی پوری جندگی میں جتنا اس میں جلا مجھے چاہیے چاہیے تو لائک مارو اور اگر تم لوگ نئے ہو تو سبسکرائب کرو وہ جو لال والا بٹن ہے اس پہ پھوٹ بھیک کے مارو یا پھر مومبتی مجھے نہیں پتا بس کلک ہو جانا چاہیے اب میں بھی جا رہا ہوں